السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاری سید صداقت علی فیرے سپیشل کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر شکلتیں آج میں اسلام آباد سے سپیشل آباد کیا وہاں پر ہمارے بہت پیارے دوست خاری قرامت علی نائمی رحمت اللہ علی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمت اللہ علی فرمائے ان کی یاد میں ایک تعذیتی پرورام تھا محفل قرارات کے حوالے سے تو مجھے انہوں نے بلائے ہوا تھا اور میرا فرض تھا کہ میں اس پرورام میں شرکت کروں میں بھی اس پرورام میں شرکت کرنے کے لئے گیا اسلام آباد سے چیزہ وہاں پر اور میرے ساتھ قاری محمد علی قادری میرے شاگر دوری میرے ساتھ قاری زفر علی سیالوی صاحب وہ بھی میرے ساتھ تھے اور ہمارے تیسے شاگر جو کہ اکثر میرے ساتھ ہوتے ہیں سفر میں قاری محمد خالد اسمان الوی الاغری وہ شرکت نہیں کر سکے وہ بہت علیل ہیں ان کے لئے دعا فرمائے سب ازاد کر کر ان کو جیس اتا فرمائے اور آج کی محفل کیونکہ ان کے تازیت کے حوارے سے تھی قاری کرامت علی نائمی ساتھ تھے اور اس نے حوارے سے اس یادیں جو ان کے ساتھ تھی مجھے ان کا برکل آوائل کا دور یاد ہمارے میرے آنکھوں کے سامنے میں نے شروع کیا اس حوالے سے میں نے بڑی محفصل قصور تھی اور چھوٹے بارش تھی اس دوجہ سے بھی کچھ لوگوں کی آمد میں مسئلہ بن رہا تھا تو اس میں شرکت کی اور اس کے اندرے مختصر انخلاوت کی اور باقی احباب انخلاوتیں کر رہے تھے تو وہاں سے نکلتے نکلتے اتنے دیر ہو گئی کوشش میری تھی کہ میں بروقت لاہور پہنچ جاؤں گا اور آ کر میں حفظہ ممول اپنا لائیو ٹرانسکیشن جو بیٹلی ہوتا ہے جو میں کے دنے بھر ہوگا تو چونکہ میں تاخیر سے جا رہا ہوں لوگوں کی محبت اتنی تھی کہ میں ان کو اس میں چھوڑ کر نہیں نکلنا چاہتا تھا اس پر جے مجھے وہاں پر رکھنا میری بڑا ضروری تھا تو اب انشاءاللہ والعزیز میں وہاں پر سو جا رہا ہوں بہت کیونکہ ٹائم دس وجہ کا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں محسوساً مفتدو آپ سیاد کر لیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ والعزیز کل بھی ازنی اللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ آپ سے باقیدہ جو ہے وہ وہ ہی قائم ہمارا دس وجہ ہوگا رات کو ہم اس کو آج کی وجہ کل کو نشست کریں گے ہماری بیٹری اور میں نے سوچا کہ آج یہ میسج آپ کے پہنچ جائیں تاکہ آپ کو خود بھی اور اپنے تمام احباب کو بھی آگاہ کر سکیں کہ اس پرورام کو وہ لائیو سنیں اور یہاں پہ میں آپ کو پساتا تہلے جاؤں کہ آپ پیش کو لائک کیا کریں تاکہ آپ کو جیسے ہی میں لائیو آؤں میرا کو لائیو ایبنٹ آئے تو آپ کو فوراں ایمیجی ایٹریز کی نوٹمکیشن نہیں کریں لائک بھی کریں اور بیل بٹن پر جا کر اس کو پریس بھی کریں اسی طرح یوٹیوب چینل میں میرا شکل ہو چکا ہے آپ کے سب کے نالج میں ہے اس کو سبسکرائب کریں میکسیمو اور لائک کریں اور اس پر بھی بیل بٹن کو پریس کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی راغب کریں اس کے لیے جب وہ بھی جوائن کریں تاکہ ان کو فوراں نوٹمکیشن پہنچے اور وہ قرآن کے حوالے سے اور نات کے حوالے سے جہر کو ہمیں جوائن کریں اور جب یہ پروراں ہو جائے گا اس کے بعد پر خود بھی اور باقی احباب بھی اس کو آگے شیئر کریں تاکہ میکسیمو یا قرآن کا میسیج ہوئے وہ خوری دنیا میں پہنچ سکے آفا وزرات بڑی محبت کے ساتھ اس پروراں کو دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں چلو رضیز یہ پروراں شرطہ صحت و زندگی 24 سال یہ ہے گا اس حوالے سے کوئی بھی سیجیشن آپ کے ذہن میں آئیں تو فینڈ اس کو دوسر شیئر کریں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پروراں کو زندگی ہم میکسیمو ایمپروڈ کر سکیں اس کو ہم ایمپروڈ کر سکیں تو آپ کی سیجیشن جو ہیں آلویز ویلکم اور ہم اس کو اسی حوالے سے آپ کی سیجیشن کو اور ڈیمانڈز کو پھل فل کرنے کی اجیزی پرش کریں گے تو ابھی میں بچیاں پر یہ فیصلہ بات جو آہ روڈ ہے جو دول روڈ ہے آہ جو شکل کے پر جاتا ہے اس پر ہم گامتن ہیں تو انشاءاللہ رضیز امید ہے کہ اور ایک گھنٹے تک ہم دور پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ رضیز آہ دعا فرمائیں اللہ تبارک وطارہ ہمارے مرک کو آمنگر کے حوارہ بنائیں اور کچھ آہ آہ لوگ جو اس آہ آہ ملک کا آمن خراب کرنا چاہتے ہیں آہ میں جنرل بات کر رہا ہوں کسی خاص آہ پورٹر فور سے بات نہیں کر رہا وہ اندرونی ہوں بیرونی ہوں آہ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک وطالہ آہ اس ملک کو ہر قسم کے آہ شرپ وصند لوگوں سے محفوظ فرمائے آہ اکثری تمہارے ملک کی حبب وطن ہے جان نسار ہے اور آہ ویل فیشر ہے آہ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ بولی دنیا میں جو پاکستانی ہیں جو پاکستان کے ویل فیشر ہیں ان کو ہر قدم پر پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے آہ کام کرنے کی ضرورت ہے میں ایک سر چاہتا ہوں جو آہ آہ ہر انڈیویڈل جو ہے پاکستانی وہ اس ملک کا سپیر ہے تو آپ کو آہ سپیر کی حصیت سے آہ اس ملک کی بابستہ ہونے کی ضرورت ہے اور اس ملک کی ترقی کے لیے ترقی کے لیے کام چلنے کی ضرورت ہے یہ جو ہمارے اوپر ایک قلیم ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ جشدگرد ہوتے ہیں یہ دلوار کے ذریعے اسلام کو کھڑایا ہے انہوں نے ان کے اصلاف میں تو اس سب باتوں کا ہم نے جھوٹ کا تدار کرنا ہے اور ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پیس سو لوگ ہیں پیس میکر سے ہیں امن پسند ہیں امن کی ترویز کرنے والے ہیں ہمارا دین جو ہے وہ امن اور سلامتی کا میسیج جیتا ہے ہم تو جب کسی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کہتے ہیں ہماری تو ابتدائی سلامتی سے ہوتی ہے اور جس کو ہم سلام کرتے ہیں وہ بھی آکر سے ہی جواب دیتا ہے کہ وارکم سلام مجھ پر سلامتی بیجنے والے تمہارے اوپر بھی سلامتی ہیں تو جو جس دین کی ابتدائی سلامتی سے ہوتی ہے تو وہ کیسے امن کا اور سلامتی کا دائے نہیں ہوگا ہماری تو پوری ہسٹری مسلمانوں کی اس سیچے بری بری ہے تو ہم نے سب میں مل کر یہ جو ایک پلیم ہمارے اوپر ہے مصورت کرنا ہے اور اس ملک کی ہم نے سرحدوں کی حفاظ کرنی ہے نزیاتی سرحدوں کی حفاظ کرنی ہے اور ہم نے اپنے ملک کو مضبوط بنانا ہے اور مضبوط سے مضبوط پر کرنا ہے اس کو اور اس وقت تک منتی نہیں ہو سکتا جب تک آپ سب لوگ اس میں تعاون میں کریں اور اپنا اپنا حصہ جو ہے ملکی ترقی کندر نہ رانے اس کے لیے آپ کو ہر طریقے سے انداز کر رہی ہیں ملک کی اپنے ریمیٹس جو ہے وہ بینکوں کے ذریعے بھیجوائیں جو لوگ جن کو نظر نوازہ ہے وہ اپنے ملک میں آئیں اور آکے انویسٹمنٹ کریں ملک کو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں یہ ملک بڑا قیمتی ملک ہے یہ بڑی مشکلوں سے بڑے ہمارے بزرگوں نے جانوں کے نظرانے ہماری موہ بینوں نے اپنی عزتیں لٹا کر اس ملک کو حاصل کیا ہے اس ملک کو ہم نے بچانا ہے اس ملک کے ذریعے خوشارے لے کے آنی ہے اس ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور انٹرنیشنل لیول پر ہم نے جو ترقی آفتہ ملک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے اس صفت میں لاکہ ہم نے کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ رضی سی پیک کا جو منصوبہ آپ کے سامنے ہے وہ بڑا تیزی سے آگے جاتا ہے انشاءاللہ رضی وہ جب اپنے پاہ تقویل پر مہنجھے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کس طرح خوشحادی آتی ہے اور روزگار کے جو ہے وہ راستے نکلیں گے جو لوگ باہت کام کر رہے ہیں کتنا روزگار پاکستان میں مجسر ہو جائے گا کہ وہ سب لوگ اپنے روزگار باہت سے چھوڑ کر اچھے روزگار کریے پاکستان میں وہ آئیں گے تو یہ پاکستان کا پیغام پیغام امن ہے ہے جی پیغام پاکستان ہے پیغام امن ہے اس کو ہم نے عام کرنا ہے اور تو میسیج آف پیس ہے پیغام پاکستان کی شکل میں اس کو ہم نے آگے دیکھے چلنا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے ہم نے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اپنے بہار سے لیندین کے حساب سے ہم نے لوگوں کو یہ حصابت کرتا ہے کہ مسلمان قوم جو ہے بہت خوددار قوم ہے اور وہ صحیح راستے پر چلے والی قوم ہے اور حق کا ساتھ دینے والی قوم ہے تو جو امید ہے کہ آپ قدرات پہلی ان پوٹی پوٹی ترخواست پر عمل کریں گے اور اس مولد کو آگے لے جانے پرشش کریں گے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے مولد کی افادت فرمائے ہمارے مولد کی سرحدوں کی حفاظ فرمائے اور سرحدوں کی حفاظت کرنے وروں کی حفاظ فرمائے ہماری افواج پاکستان جو اب اتنی سردی ہے اور ہمارے جوان جو ہے وہ مائنس ٹنپیشر پر برف سنو فال ہے ان علاقوں میں سیاہ چین کی علاقوں میں اور مائنس چگری ہے وہاں پر وہ جن تنہا اس سردی میں اس مولد کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ حفاظت کرتے ہیں جانے قربان کرتے ہیں اور ہم سب لوگ جو ہے وہ امن کے ساتھ اور پور امن طریقے سے بے فکری کی نیند ہم لوگ سوتے ہیں جاہے وہ سیاستان ہوں جاہے مذہبی رہنمان ہوں جاہے عام لوگ ہوں ہم سب لوگ ان لوگوں کی بربانیوں کی اور ان لوگوں کی جو ہے وہ سرویسز کی وجہ سے ہم لوگ امن کے طریقے سے اور بے فکری کے طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنے گھروں میں حرام کر رہے ہیں نیازہ ہمیں اپنے فوج پاکستان کا جو ہے وہ بازو بننا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے ہم جدہوں کو مضبوط کریں گے اتنی ہمارے ہمارا ملک مضبوط ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آج یہ بھی دعا کر لیتے ہیں کہ اس پورے ہفتے کے اندر جو جو لوگ دنیا سے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جو اپنے جوار رحمت میں جگہ تھا فرمائے ہم تفصیلن دعاوں کے لیے کل کریں گے انشاءاللہ اگر آپ اتس بجے آج کی بجائے میں جو آج پوروگرام لائف اس حوالے سے نہیں کر سکا تو انشاءاللہ کل رابت اتس بجے ہمارا لائف آئے گا اب سب لوگ جو ہے اس لائف پوروگرام کو باعث باعث کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ آج کی بجائے کل یہ لائف پوروگرام ہم اس میں آپ کو شرکت کریں اور جتنے بھی لوگ اپنے جو آج رہا جاتا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفا آج رہا جاتا فرمائے ہمارے بہت پیارے دوست بران صلی اللہ چیمہ صاحب اوٹرومیت مریلین میں وہ بھی خاصے عدیل ہیں اور ابھی ان کا ٹویٹ پر چلتا ہے ان کے جو آج رہا جاتا ہے ان کو ہر طریقے سے محفوظ رکھے اور ان کو شفا ایک کام رہا جاتا فرمائے ہمارے دوست اختر بھائی والسلز یوکے میں وہ بھی بیمار ہیں ہسپیٹلائز ہیں ان کے دعا خود اللہ حضرت پر چیمہ صاحب فرمائے اسی طرح ہمارے علامہ بشیر رزوی صاحب وہ امریکہ والے وہ دی آج کل باکستان آئے ہوئے ہیں ان کے دعا فرمائے کہ وہ بھی شدید آنید ہیں اللہ تعالیٰ تبارک طلعہ ان کو شیطے کے حامل آج رہا جاتا فرمائے اور ہمارے خاری خالدر عثمان اللہ تعالیٰ صاحب وہ بھی بہت بیمار ہیں ان کے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شیطے کے حامل آج رہا فرمائے اور جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ تو پریشان حدود رہا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیرالی و تبارینا انکا انتا تواب الرحیم و صلو اللہ تعالیٰ علی رسول صحیح محمد و علی آلی و صحابی اسمائین و رحمتک و رحمتک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل رات کو دس بجے مراقات ہوگی پھر انشاءاللہ تلاوت بھی ہوگی باتیں بھی ہوں گی ناتے بھی ہوں گی اس وقت کے لیے قاری صداقتہ دی محمد علی قادری اور ہمارے دوسرے شاگرد جناب زفر صحابی صاحب ہم تینوں کو اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حان و ناصر ہو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے گھر میں آپ سب کو خوش و نصیب فرمائے اور ہر قسم کے پریپانشن کو فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ